پتہدہ قومی مومن کے قائد الطاف حسین نے پیر پگارہ پیر سبوت اللہ راشتی سے ٹیلی فون پر ان کے والد اور حروں کے ساتھ میں ریشوہ شاہ مردہ کے انتقال پر تازیت کا اظہار کیا الطاف حسین نے کہا کہ پیر صاحب پگارہ کے انتقال سے پیدا ہونے والا خلا آسانی سے پر نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ پیر صاحب پگارہ نے ملک و قوم کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی انہوں نے امید ظاہر کی کہ پیر سبوت اللہ راشتی بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملک و قوم مریدین اور غریب و مستحق افراد کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں گے ایم کیوں کے قائد الطاف حسین نے پیر پگارہ پیر سبوت اللہ راشتی سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے ان کے والد سیر مدان شاہ پیر پگارہ کے انتقال پر تازیت کی اور اسے ملک و قوم کا نقصان پر آ دیا ہے ایم کیوں کے قائد الطاف حسین نے پیر سبوت اللہ شاہ راشتی سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پیر پگارہ بہت بڑا قومی ورسات ہے اور ان کے انتقال سے ہونے والا قلعہ آسانی سے پور نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ پیر پگارہ نے ملک و قوم کے لیے جو خدمات انجان دی وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گے طاف حسین نے امید ظاہر کی کہ پیر سبوت اللہ راشتی بھی اپنے والد کے نقصہ قدم پر سلتے ہوئے ملک کو قوم مردین اور غریب افراد کی خدمت کا سلسلہ چاری رکھ لیں گے اس موقع پر پیر سبوت اللہ شاہ راشدی نے طاف حسین کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ وہ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ انہیں اپنی ذمہ داریاں آدھا کرنے کی حمد اور طاقت آدھا فرمائے ملک کو قوم موزم کے قدم وہ تفظہ دیں گے کہ پیر سبوت اللہ شاہ راشدی سے بھفتبو کرتے ہوئے کہا کہ پیر سبوت اللہ شاہ راشدی سے گفتبو کرتے ہوئے کہا کہ پیر سبوت اللہ شاہ راشدی سے بڑا قومی رہت آ تھے اور ان کے مقاعد سے طائزہ ملوانہ والا قلعہ آسانی سکر نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ پیر سبوت پگارے میں ملک کو قوم کیلئے جو خدمات انجام دی ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھ جائیں گی اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنے والد محطم کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے ملک قوم مریدان اور غریبہ مصرح قبرات کی خدمت کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھیں گے جو آپ کے خاندان کی بلسل دروہت ہے عطاف سین نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ شاہ مردان پر اس آپ پرگارہ مرہوم کو کروک کروک جنت نصیب کرے سوڑنہ ہر وقت میں مریدان کو یہ ستمہ برداش کرنے کا حوصلہ بھی سوڑنہ راشدوں نے عطاف سین سے بولی تشکر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ذمہ داری ادا کردے کہ حمد اور طاقت عطا فرمائے وہ نے کہا کہ ان کے ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے اور انشاءاللہ یہ رابطہ کون جائے گا ہمنا صرف آپس میں رابطے میں رہیں گے بلکہ اگدوشے کا ساتھ بھی مبھائیں گے